بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیورز آج میں آپ کے ساتھ جلیبی لچا پراتھا کی بہت ہی سپیشل ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ پراتھے بہت ہی سوفٹ اور کرسپی بن کر تیار ہوتے ہیں اور آپ ان کو بنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں ضرورت پڑھنے پر نکال لیں اور فرائے کر کے ان کو انجوائے کریں یہ بلکل آثنٹک ریسپی ہے ہوتلوں میں یہ پراتھے چائے کے ساتھ سرف کیے جاتے ہیں لیکن اب آپ ان کو گھر پر بنا کر ہی انجوائے کر سکتے ہیں ماہ رمضان کے لیے ایسی ریسپیز بہت یوسفل رہتی ہیں تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے لیے میں تین کپ میدہ لے رہی ہوں اور اب اس میں میں وان پورت کپ کسی ہوئی چینی ایڈ کر رہی ہوں وان پورت کپ ہم اس میں سوجی ایڈ کریں گے وان پورت تی سپون سالٹ ایڈ کر رہی ہوں دو ٹی بل سپون میں اس میں جمع ہوا گھی ایڈ کر رہی ہوں اب ان تمام انگریڈینٹس کو خاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے پہلے مکس کر لیں گے اب جس پانی سے اس آٹے کو ہم نے گوننا ہے اس میں میں نے ایک پنچ میٹھا سوڈا ایڈ کیا اور مکس کر لیا اور یہ نیم گرم پانی ہے یہ تقریباً ایک کپ پانی ہے اور اگر ہمیں ضرورت پڑے گی تو مزید پانی ایڈ کریں گے لیکن پانی ہم نیم گرم ہی ایڈ کریں گے آہستہ آہستہ پانی ایڈ کریں اور بلکل سوفٹ آٹا گنگ لیں تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے میں اسے گنگوں گی تاکہ یہ بلکل ملائم ہو جائے اس کے بعد اسے میں گھی سے گریز کروں گی اور کچن نیپکن کے ساتھ کور کر کے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم چھوڑ دیں گے پندرہ منٹ کے بعد اس ڈو کے ہم ایک ہی سائز کے چار بالز بنائیں گے چاروں پیڑے تیار ہو چکے ہیں سرفیس کو میں نے گھی سے گریز کر لیا اور اب ایک پیڑے کو لے کر میں ہاتھوں کی مدد سے اس پر فلیٹ کروں گی اور پھر رولنگ پین کی ہیلپ سے اس کو میں بیلوں گی اس بات کا خیال رکھیں کہ روٹی بلکل پتلی بیلنی ہے موٹی روٹی نہیں بیلنی ورنہ پراتھے زیادہ لچے دار اور کرسپی نہیں بنیں گے اب اچھی طرح سے اس کو پھیلا دینے کے بعد ایک ٹیبل سپون میلٹڈ گھی میں اس کے اوپر سپریڈ کر رہی ہوں آپ یہ بریچ سے بھی سپریڈ کر سکتے ہیں اس کے اوپر میں خوش آٹا چڑک رہی ہوں اور اس کو بھی میں ہاتھوں کی مدد سے پھیلا رہی ہوں اور اب اس کی سٹرائپز کٹ کر لیں گے بہت زیادہ باریک سٹرائپز کٹ نہیں کرنی بس اسی طرح جیسے میں کارڈ رہی ہوں موٹی موٹی سٹرائپز کٹ کر لیجئے اب ایک طرف سے ہم ان سٹرائپز کو رول کرنا شروع کریں گے اور اسی طرح ایک کے اوپر ایک رکھتے ہوئے میں ساری سٹرائپز کو رول کر کے ایک پیڑا بنا لوں گے یہ دیکھئے بہت ہی بہترین ملٹی لیئر پیڑا تیار ہے آپ بھی بالکل اسی طرح سے یہ باز تیار کیجئے ان کو تیار کرنے کے بعد ملٹڈ گھی سے گریز کریں گے اور پھر تیس منٹ کے لیے ریس دیں گے تاکہ یہ سٹ ہو جائے تیس منٹ کے بعد ایک پیڑا لیں اور ہاتھوں کی مدد سے اس کو سرفیس پر رکھ کے فلیٹ کریں اور رولنگ فن سے اس کو بیل لیں جتنے بھی سائز کی روٹی آپ بیلنا چاہتے ہیں اتنے سائز کی آپ اس کو بیل لیں اسی طرح سے تمام پراتھے تیار کر کے پلاسٹک شیٹس میں لگائیں اور زپ لوگ بیک میں پیک کر کے پندرہ سے بیس دن کے لیے آپ ان کو سیف کر سکتے ہیں تو ماہ رمضان کے لیے بلکل اسی طرح سے آپ پراتھے تیار کر کے ان کو فریز کر لیں اور ضرورت پڑھنے پر نکال کر ان کو فرائے کریں اور یوز کریں تاوے کو میں نے پری ہٹ کیا ہوا ہے اس کے بعد گھی ڈال کر ہم اس کو فرائے کریں گے اور تب تک کھک کریں گے جب تک کہ اس پر اچھا سا کلر نہیں آ جاتا اور یہ کرسپی نہیں ہو جاتا دیکھئے بہت ہی اچھے مارکس پراتھے پر آ چکے ہیں یہ بہت اچھی طرح سے کھک بھی ہو چکا ہے کرسپی بھی ہو چکا ہے اور اس پر لچھے بھی آپ چیک کیجئے بہت ہی خوبصورت بنے ہیں تو اسی طرح سے گرما گرم پراتھوں کو آپ تیار کرتے جائیں اور ان کو سائف کیجئے ان پراتھوں کو آپ چٹنی اچار یا پھر صرف چائے کے ساتھ بھی سائف کر سکتے ہیں آپ بہت انڈرائی کریں گے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر کر کے مجھے کومنٹ کرنا نہ بھی لیے گا چینل کو سبسکرائب کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہوئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ